چینل ایوی روکس ٹیمز تو ہم آپ لوگوں کے لئے آگے ہوں یوں میچ کور کرنے جو کی خیرے جائے گا مطلب فوٹبال کا ڈینل وارسیز جی ایلزی کے بیچ دو گھنٹے چوہویس مجھے بات تو ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کافی زیادہ رسکی میچ ہے مطلب رسکی نہیں کافی زیادہ رسکی میچ کیونکہ ایک ٹیم کا ایک ٹیم کا میچ ہو رہا ہے اور ایک ٹیم کا پہلے کبھی میچ نہیں مطلب اس سیریز میں نہیں ہوا تو آپ کو بتا دوں اس سیزن میں مطلب کیا ہوگا کچھ نہیں پتا اور اس میچ میں کیا ہوگا بھی تک یہ بھی نہیں جانتے ہم لوگ بات کریں بھائیوں اس کی لائن اپس کے بعد فائنل ٹیم کہاں گی تو لائن اپس کے بعد فائنل ٹیم آئے گی آپ کو میرے اس چینل پہ جس کا نام ہے بھائیوں اے بی روکس ٹیم ایلیون ٹیمز اگر آپ اس کو جوائن کرتے ہیں ادھر آپ آسکتے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ ویننگ ٹیم ہر میچ کی اور جیت سکتے کچھ ایسے دیکھ لو ایک بار بھائی اوہ سکین شورٹ اب بھی پھر کلینس بھی بھائی اب بھائی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا اب دوبارہ بھائیوں ایسی کوئی بات نہیں بھلے یا 4 میمبر لگائی ہے 2 میمبر بھائی آپ جیت ہو گئی بات کریں اس میچ میں بھائی اس میں میں آپ کو صاف کہہ دوں بہت زیادہ رسکی میچ ہے صرف 30% ویننگ چانسی رہے نہیں تو میں آپ کو 100% دیتا ہوں اس میں 30% ہے کیونکہ اس میں آپ میڈیم انویسٹمنٹ لیس انویسٹمنٹ کے ساتھ head to head کھلنا اور 3 میمبر تو چلیئے اب آپ کو ٹیم دکھاتے ہیں ٹیم دکھانے سے پہلے یہ بولنا چاہوں گا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لو لیٹس نوٹیفکیشن اور اف ڈیٹ کیلئے تو چلیئے شروع کرتے ہیں بات کریں اگر ہم گول کی پر کی تو گول کی پر سے ملینے والا جی گیوونس کو جوگی آپ کو دادو ٹاپ کا گول کی پر ہے مطلب اگر بات کریں سنگل میچ دو مارچ کے بعد اب میچ ہو رہا ہے ان کا دو مارچ کو اس نے ساڑھے پانچ پوائنٹ دیئے تھے تو اگر اس اگر اس وہاں سے دیکھا جائے تو بھائیوں یہ آپ کو سنگل میچ میں چھے سے ساتھ پوائنٹ دے سکتا ہے اور بات کریں اگر ہم دیفینڈر کی تو دیفینڈر سے ملینے والا ایم یومنو کو کیونکہ ایم یومنو ٹاپ کا دیفینڈر ہے بھائیوں ٹاپ کا دیفینڈر کیونکہ ٹاپ کا دیفینڈر میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بھائیوں یہ بہت زیادہ ایسسٹ کرتے ہیں مللہ پوری ٹیم میں اگر گول ہوگا تو سب سے زیادہ ایسسٹ اسی پلیئر کی ہوتی ہے اور کافی خطرناک ہے نیچے سے بات کریں یہاں سے لوں گا ٹی لپس کو تو ٹی لپس کافی سیف اور اچھا پلیئر ہے آپ ان دونوں میں سے ان دونوں کے ساتھ ہی جائیے کیونکہ دونوں اچھی پک ہیں مست پک ہے بھائیوں باقی آپ اور کوئی بھی لے سکتے ہیں جیسے کی آپ ان کو بھی ٹریک کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر میں بولوں گا تو مست پک ہے یہ نہیں کے ساتھ جاؤ بھائیوں اگر نیچے سے بات کریں یہاں سے ملینے والا ہوں بھائیوں باقی نورمل ہے آپ چاہے تو اس کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن رہے گا تھوڑا یہ رسکی بھائیوں کیونکہ یہ میں اچھی رسکی ہے اور ان کے ڈیفینڈر لینا اور زیادہ رسکی اور یہاں سے میں لینے والا ہوں اور سیلن کو تو میں آپ کو پتا دوں یہ بھی اچھا پلیئر ہے وداوڈ اسسٹنٹ گول کے بھی آپ کو زیادہ نہیں تو پانچ سے چھ پوائنٹ دے سکتا ہے سنگل میچ میں بات کریں میٹ فیلڈر کی میٹ فیلڈر کی بات کریں تو میں اچھا لینے والا ہوں آر مروسکی کو جو کی مہکوزادو ٹاپ کا میٹ فیلڈر ہے مدلہ اگر بات کریں اس میٹ فیلڈر کی تو بھائیوں گول کرنے کا ایکسپورٹر ہے یہ کیونکہ دینل کا ایک ٹاپ اگر بات کریں گولر کی تو یہی سب سے زیادہ گول کر سکتے ہیں باقی میری ٹیم ہے چار سات کی مدلہ آپ کومبینیشن اگر آپ یہاں سے 5-6 کی بھی ٹرائے کرتے ہیں تو وہ بھی کافی بڑی ہے یا پھر اگر آپ یہاں سے 6-5 بھی کومبینیشن ٹرائے کرتے ہیں وہ بھی کافی زبردست ہے کیونکہ دونوں ٹیم ہی بچھی ہیں لیکن پتا چلے گا کیا ہوتا ہے جی بیورل کی بات کریں جی بیورل میں بتا دوں ایک نارمل پلیئر ہے یہ نہیں بولتا کہ بہت زبردست ہے ایک نارمل پلیئر جو کی انیکسپیکٹڈ گول ہو گیا تو ہو گیا آگے سے بات کریں آسیم لینے والوں اے میکسیم کو جو کی ہے اچھا پلیئر ہے بھائیوں پریویس ماچ میں آٹ پونٹ دیکھے گیا تھا کیونکہ اس نے سنگل اسسٹ کی تھی جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں باقی اگر نیچے سے بات کریں نیچے سے اتنے خاص ان کے پلیئر ہے نہیں بات کریں اگر ہم سٹیٹ فوروڈ کی تو اگر ہم سٹیٹ فوروڈ کی بات کریں یہاں سے ملینے والوں بھائیوں پی ٹی بو وسکی کو جو میں آپ کو آپ کو بتا دوں ٹی یہ جو پلیئر ہے یہ ٹاپ کا پلیئر ہے پیٹرک بھلی پریویس ماچ میں نہیں چلا لیکن اس اگر اس ماچ میں گول کر گیا تو کافی فائدہ دے گا اور اگر اچ سیکو بات کریں اب مجھے نہیں بتا کی اچ سیکو سلیکشن ٹرٹی نائن پرسنٹ کیوں ہیں کیونکہ اگر میں نے اس کی پرفورمنس چیک کی ہے پچھلے پرفورمر میں بھائیوں کافی زبردست پلیئر رہ چکے آپ چاہیں تو اس کے تار جا سکتے ہیں اس کی سلیکشن مد دیکھو بھائیوں آپ دیکھو کی وہ بندہ کیسا کھیلتا ہے اور ٹاپ کا کھیلتا ہے کے آزر کی بات کریں جو میچ ہوا تھا جو میچ ہوا تھا دو مارچ کو تب اس کی زیرو پوائنٹ پینٹی پرسنٹ سلیکشن تھی شوکڈ ہے بھائیوں شوکڈ زیرو پوائنٹ پینٹی پرسنٹ سلیکشن میں اس پلیئر نے انیکسپیکٹڈ گول کر دیا تھا اور زیرو پوائنٹ پینٹی پرسنٹ اس میں مجھے نہیں پھدا کیسے آئی اس کی سلیکشن نہ یہ میری ٹیم میں تھا میں آپ کو سچ بتاؤں گا کیونکہ زیرو پوائنٹ پینٹی سلیکشن میں آئی تنگ یہ لائنے پس میں نہیں تھا تو یہ پیچھے سے پیچھے سے آگیا تھا پلیئر سکچی ٹیٹیوٹ تو زیرو پوائنٹ پینٹی نہ اس میں کوئی گرینڈ لیگ میں کسی کی ٹیپ میں تھا کے اوزر تو بلکول انیکسپیکٹڈ پلیئر ہے بھائیوں اس کو ضرور لو آگے بات کریں کیپٹن وائس کیپٹن کی تو کیپٹن رہنے والا کے اوزر اور وائس کیپٹن رہنے والا بھائی ایم یوملو تو یہ کمبینیشن کچھ الگ ہے میرے کو پتہ ہے کچھ الگ ہے آپ بولیں گے کیونکہ ایک ایک کیپٹن ہے الگ ٹیم کا اور ایک وائس کیپٹن الگ ٹیم کا کیونکہ دونوں ہی سٹرونگ ٹیم ہیں بات کریں بھائیو یہ رہی میرا کچھ ٹیم باقی فائنل ٹیم آپ کو پیانل پر پوست کر دوں گا ملتے ہیں آگلی ویڈیو مگلے میچ کے پردکشن کے ساتھ ابھی کے لئے بائی فرنڈ آپ کا دین شکریہ